ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے جیسے آج کل کورڈ ہے رزق کی تنگی ہے تو کوئی وظیفہ بتا دے تو آپ نے وظیفہ کیا بتایا کہا ادیمالت تہارا یوصہ علیہ کا رزق باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے بتایا کتنا آسان کام کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول آپ نے کہا حرام کھانا چھوڑ دے تیری دعائیں قبول سے چار وظیفے میرے نبی کے بتایا ہوئے کہ جب بولو سچ بولو کبھی چھوڑنا بولو سچ بولو چھوڑنا بولو دوسرا وظیفہ فَلْيُحَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِن زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک کبھی چھوڑ نہیں بولے گا ایک کبھی دھوکہ نہیں دینا پیسہ ہے زندگیاں پیرون ہیں اور باد ہیں کہ چھوڑ کی سیاہی دلوں پر چھا چکے لکبازی کی سیاہی پورے وجود پر چھا چکے تیسرا وظیفہ تُعْمَةُ الْحَلَال لُقْمَ حَلَال کھانا لُقْمَ حَلَال کھانا چوتھا وظیفہ حُسْن وَقَلِقَةٍ اپنے اخلاق اچھے لیں اپنے اخلاق اچھے لیں زبان کا بول دل میں کسی لیں برائی نہ ہو تو ایک اخلاق کا کمال ہے یہ چار باتیں لے لو میرے بھائیو فرائز ادا کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے پوری سندگی کو نکھا دیں تو اللہ تعالیٰ